یعنی تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دیا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو کبھی بھی گن نہیں سکو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے پناہ مہربانیاں ہیں اور اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہم پر ہیں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں کچھ ایسے دن ہیں کچھ ایسے مہینے ہیں کچھ ایسی راتیں ہیں کچھ ایسے ایام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے برکات کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے برکات ایک ایسا لفظ ہے جس کے لئے سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا کسی اور زبان میں مناسب اور معقول ترجمہ نہیں ہو سکتا ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں فراوانی ہی فراوانی پیدا ہو جائے اس سے برکات کہتے ہیں جو مہینہ ہم نے مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدر لی ناسی و بینات من الحدہ والفرقان کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک دلیل ہے اسی رات میں اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلت القدر عطا کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں اور بے پناہ اسرار پوشیدہ ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لئے جنہیں تلاش کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر مومنین کو پاکیزگیر کا درست عطا فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر سوم یا سیام فرض کیا گیا ہے جس کا ایک ترجمہ روزہ بھی کیا جاتا ہے تم پر سیام فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم پرہزگاری حاصل کرو تاکہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احکام قرآن حکیم میں ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ جن کا ماحصل جن آمال کو انجام دینے کے نتیجے میں جو چیز مومن حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہے تقویٰ تقویٰ ایک ایسی روحانی صفت ہے جس میں مومن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اپنے تمام وجود کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہوئے ایک ایسے صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جہاں وہ ہر لحاظ سے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یہ تقویٰ یہ پاکیزگی اس کے حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اترے سارے آمال کا حکم دے کر یہ فرماتا ہے کہ لَا عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار ہو جا تم پاکیزہ ہو جا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے ہماری جو تخلیق ہے ہمارا جو وجود ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہمارا حصہ علوی ہے آسمانی ہے روحانی ہے دوسرا ہمارا حصہ جسمانی ہے انسان جب ختم ہو جاتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو ہمارا وہ حصہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے جو مادی ہے وہ مادہ میں چلا جاتا ہے ہماری روح روحانی دنیا کی طرف پرواز کر جاتی ہے مگر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لئے بہت خوبصورت مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِسِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے تو تین کی زیتون کی انجیر کی وَطُورِسِنِينَ اس مام سائنائیں جسے کہتے ہیں کوہ تور کی وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی یہ چار مقدس چیزوں کی قسم خاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بظاہر یہ چار دنیوی اور جسمانی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں مگر جس طرح میں نے اپنے پہلے وعظ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی کلام ہیں ان کی ایک تعویل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر زیتون کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر انجیر کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کا ذکر کرتا ہے کسی شہر کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ محض یہ ظاہری اشیاء نہیں ہیں مگر اس کے پیچھے ایک اور عالی روحانی ہستیاں ہیں جن کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن کو معلوم کرنے کے لئے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور جو حکمت اور دانش کے پیچھے جاتے ہیں انہیں یہ برکات حاصل ہوتی ہے ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِيمِ انسان کو ہم نے بہترین سانچیں میں ڈھالا ہے انسان کو ہم نے بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے ثُمَّ رَضَدَنَاهُ أَسْفَلِسَافِلِينَ اس کے بعد ہم نے ان کو پست سے پست حالت کی طرف لوٹا دیا ہے تو آپ دیکھیں ہماری تخلیق کہاں ہے ہماری تخلیق ہے احسن تقویم مگر جب اللہ نے ہمیں ایک تنزل سے گزارا نیچے اتارا اور یہ اوپر سے نیچے اتارنا یہ جسمانی یا مقانی نہیں ہے یہ شرفی ہے یعنی درجات میں نیچے اتارا کہ ہماری بہت عالی علوی ایک روحانی مقام دینے کے بعد جب اس کو جسم دیا گیا تو وہ مادے کی پسترین حالت کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اس کو حکم دیا گیا کہ تم سب اپنی اصل کی طرف واپس آؤ جیسا کہ ہم قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں تو ہمارا جو آغاز ہے وہ بھی خدا کی ذات ہے اور ہماری جو منتحا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجِعَا اور تم سب کی جو تمہارا ریٹرن ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا تم سب کی جو انتحا ہے سب کی جو منزل ہے وہ خدا والتالہ کی ذات ہے مگر ہم اس علوی مقام سے جب سفلی مقام پر اترے ہیں تو ہماری روحانی صفات کم سے کم تر ہوتی گئی ہے اور کثافت اور مادی صفات کا اضافہ ہوتا گیا ہے اور ہمیں جو زمین پر یہ تقوی کے درس دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان آمال کو انجام دیتے ہوئے ان کثافتوں سے اپنی روح کو آزاد کریں اپنی روح کی لطافت کو بیدار کریں اپنی روح کو اس دنیوی مادی قید و بند سے آزاد کر کر پھر ایک دفعہ اس کی پاک و پاکی زہالت ملاتے ہوئے اس کو اپنی اصل کی طرف لے جائے اس لئے آپ دیکھیں جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ تقوی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ اور پاک و پاکیزہ ہونے کے کتنے آمال خدا نے بتائے ہم جب صلاحات میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک صلاحات دعا پریئرز تمہیں بے ہیائیوں اور برے کاموں سے بچا کی رکھتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ اللہ کا جو ذکر ہے وہ اس سے بالاتر چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو صلاحات بھی ہمیں بے ہیائیوں سے برے کاموں سے بچاتی ہے اللہ کا ذکر ہمیں پاک و پاکیزہ کرتی ہے اور ہمارے دل کو اتمنان بخشتی ہے عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِنُ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بزرگ اور برطر ہستی یا شخص یا مقام ہے وہ تقوی ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا کہہ دو کہ اے انسانو اے تمام لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے یہ تخلیق ہماری جسمانی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق ہونا یہ ہماری جسمانی تخلیق ہے ورنہ ہماری روحانی تخلیق کے لیے خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَأِدَتٍ ہماری جو روحانی تخلیق ہے ہماری جو روح کی تخلیق ہے وہ ایک ہی نفس سے ہے مگر جب جسم کی تخلیقی بات آتی ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَ تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ اور تمہارے خاندان بنائے تمہارے قبائل بنائے ایک دوسرے پر اپنی برطری اور بڑائی دکھانے کے لیے نہیں لِتَعَارَفُ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اس میں تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میرا رنگ کونسا ہے میری زبان کونسی ہے میرا نسل کونسا ہے میرا مقام کونسا ہے میں کہاں سے ہوں اور کون کہاں سے ہے یہ محض پہچان کے لیے ہے جہاں تک بزرگی کی بات ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کی نظر میں بزرگ وہ ہے جو پرہزگار ہے جو جتنا زیادہ پرہزگار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بزرگ ہے اُتَمْ آچَارِ اُتَمْ جَجَانْ جُو مَدْحَمْ جَانْ جُو مَدْحَمْ آچَار تَمِسَوْ قُئِ گِنَانْ وِشَارِ چَال جُو آگے کوئی کہ نُنَرْنِنَا کہ اچھے آمال سے اچھا سمجھنا اور ادنا آمال سے ادنا سمجھنا یعنی جس کے آمال اچھے ہیں تو سمجھ لو وہ عالی ہے جن کے آمال ادنا ہے سمجھ لو وہ انسان ادنا ہے تم سب گنان پر عمل کرو علم پر عمل کرو آگے مرد اور عورت میں سے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے تقویٰ کے حصول کے کئی درجات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم تمہیں ایک درجے سے دوسرے درجات کی طرف بڑھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو آمال ہمیں دیئے ہیں ان آمال کے حصول کے نتیجے میں ہم درجہ بدرجہ روحانیت کے مقام کی طرف درجہ بدرجہ تقویٰ کے مقام کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں علماء کرام نے ہمارے ائیمہ نے ہم سب کو مختلف درجات کی تعلیمات دی ہوئی ہیں مشہور سنی عالم ہے امام غزالی امام غزالی خود کہتے ہیں کہ سوم یا سیام یا روزے کی تین قسمیں ہیں تین طرح کے روزے ہیں ایک سوم للعوام عام لوگوں کے لئے عوام کے لئے سوم جس میں آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں دوسرا ہے سوم جو خواس کے لئے ہیں خاص لوگوں کا روزہ ہے جس میں وہ اپنے تمام وجود کو بوئے عامال سے روکتے ہیں اس کے بعد تیسرے درجے میں اخص خواس کا روزہ ہے جس میں آپ اپنے خیالات کو بھی ایک لمحے کے لئے بھی خدا کی ذات سے الگ نہیں کرتے ہیں تو یہ اخص خواس کا روزہ ہے اور ہمارے ائیمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس طرح اہلِ ظاہر ماہِ رمضان کے تیس دن روزہ رکھتے ہیں اس طرح تم سال بھر باطنی روزہ رکھا کرو روزہ محض تیس دنوں کے ہی نہیں ہے ہمیں فرمایا گیا تم سال بھر باطنی روزہ رکھا کرو اور وہ یہ ہے کہ تمہارے سر سے لے کر پیر تک تمہارے سارے وجود جو ہے تمہارے تمام آزہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے سر کا بھی روزہ ہے کہ انسان بڑائی نہ کرے کانوں کا بھی روزہ ہے کہ کوئی بری باتیں نہ سنیں اچھی باتیں سنیں ناک کا بھی روزہ ہے موہ کا بھی روزہ ہے کہ حلال کھائے حرام نہ کھائے زبان کا بھی روزہ ہے کہ تسبیح کرے ذکر کرے جھوٹ نہ بولے بری بات نہ بولے دل کا بھی روزہ ہے کہ ہمیشہ خدا کے ذکر میں رہے نفس کا بھی روزہ ہے کہ نفس کو ہمیشہ قابو میں رکھے ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ سے ہمیشہ اچھے کام کرے پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ پاؤں سے چل کر عبادتگاہ کی طرف جائے اور کسی برے مقام کی طرف نہ جائے تو سر سے لے کر پیر تک ہمیں تین سو پیسر دن سال بھر اور زندگی بھر کا روزہ دیا گیا ہے یہ حقیقتیوں کی روزے ہیں یہ آلہ درجہ کا اور بہتر درجہ کا روزہ ہے اسی طریقے سے وہ پاکیزگی تقوی اور پاکیزگی کے بھی مختلف درجات بیان کرتے ہیں کہ پاکیزگی محض ظاہری آزا کی پاکیزگی نہیں وہ کہتے پاکیزگی کے جو چار مراحل ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم جسم کو دھوکے پاک و صاف رکھتے ہیں کسی قسم کے حدث اور کسی قسم کی ناپاکی اپنے جسم کو نہیں آنے دیتے ایک یہ پاکیزگی ہے دوسرے درجہ کہ ہم اپنے گناہوں کو آزا ہم اپنے آزا کو تمام گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں یہ دوسرے درجے کی پاکیزگی ہے تیسرا ہم اپنے دل کو تمام برے خیالات سے بچا کے رکھتے ہیں یہ تیسرے درجے کی پاکیزگی ہے اور چوتھے درجے کی جو کہ ولی اولیاء اور انبیاء کی پاکیزگی ہے کہ اپنے باطن کو ایک لمحے کے لئے بھی خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور طرف نہ لے جائے یعنی کہ مکمل طور پر اپنے تمام خیالات ہما وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں رہے تو یہ ہماری پاکزگی اور تقویٰ کے مختلف درجات ہیں جن سے ترقی کرتے ہوئے اپنی روح کو اصل مقام کی طرف لے جانے کیلئے ہمیں کہا گیا ہے اس لئے خدا نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور گناہ کے باطن سے بھی بچو یعنی ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو ظاہری گناہ نظر آتا ہے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے میں سب کے سامنے کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہوں سب کے سامنے کسی کی بدگوئی کرتا ہوں برے آمال کرتا ہوں سب دیکھتے ہیں اور معاخضہ کرتے ہیں یہ ظاہری گناہ ہے لیکن دوسرا باطنی گناہ ہے دوسروں کو نظر نہیں آتا میں کسی پر نظر بد ڈالتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلتا نظر میں نے اپنی خراب کی مگر خدا کے نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے میں نے دل میں کسی کے لئے برا خیال کیا کسی کو نہیں معلوم میں منافقت کرتا ہوں زبان سے میٹھی بات کہتا ہوں دل سے نفرت کرتا ہوں میں زبان سے دوستی کرتا ہوں دل سے دشمنی کرتا ہوں یہ باطنی گناہ ہے اللہ فرماتا وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنُهُ گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور باطن سے بھی بچو گناہ کے ظاہر سے بچنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ ظاہری ہے سب کے سامنے ہیں ہم لوگوں کے پریشر سے بھی بچ جاتے ہیں باطنی گناہ سے بچنا سب سے بڑی بات ہے اپنے باطن کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی بات ہے اور اس کے لئے جو بہترین طریقہ ہے وہ تسبیح اور ذکر ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو اپنے دل کو تسبیح میں رکھیں اللہ کے ذکر میں رکھیں اپنے دل و دماغ کو فارغ ہی نہ چھوڑے کہ کسی قسم کی کوئی بری بات ذہن میں آسکے یا کوئی برا خیال آسکے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہزگار ہے اور جو ہمیں آخرت کے سفر کے لئے جو زاد راہ جو زاد سفر صاف میں لینے کا حکم دیا گیا ہمیں کہا گیا فَتَزَوْوَدُوا وَتَزَوْوَدُوا فَإِنَّا خَيْرَزَادِ تَقْوَىٰ آخرت کے سفر کے لئے تم اپنے ساتھ زاد سفر ہم سفر پر جاتے ہیں تو راستے میں کام آنے کے لئے کچھ کھانا پینا کچھ بستر وغیرے ساتھ میں اٹھاتے ہیں ہم سے کہا گیا آخرت کے سفر کے لئے زاد سفر اپنے ساتھ لو اور سب سے اچھا وَإِنَّ خَيْرَزَادِ التَّقْوَى تمہارے سفر میں کام آنے والا سب سے اچھا زاد سفر جو ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کا حصول خدا کے یاد سے ہوتا ہے برے آمار سے اپنے آپ کو بچانے سے ہوتا ہے اور یہ درس ہے اس مہینے کا جس سے ہم گزرے یہ درس ہے اس دن کا جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مولا یہ خوشی کا دن سب کو مبارک کرے بار بار مبارک کرے ہمارے زندگیوں میں دنیوی اور روحانی خوشیوں میں اضافہ ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اچھے دن دیئے ہیں ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں یہ وہ دن ہے کہ اپنے خوشی میں دوسروں کو شریک کریں اور دوسروں کے غم میں ہم خود بھی شریک ہوں اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہے اس میں سے تھوڑا سا دروازہ اس کا کھلا رکھیں تاکہ جو ہم سے کم خوش قسمت ہے وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہم جانتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ مشکلات میں ہیں تکلیف میں ہیں آفات میں ہیں ان کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کریں یاد رکھئے خوشیاں باٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے غم باٹنے سے آدھا رہ جاتا ہے تو مولا ہمیں خوشی بھی نصیب کرے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم یہ خوشیاں دوسروں کے ساتھ شریک کر سکے اور ہم دوسروں کے غم اور دوسروں کے خوشی دونوں میں ہم شریک ہو سکے خدا بن نور مولانا شاہ کریم الاستین حاضر امام ہم سب کے گناہ معاف کرے مولا سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیدان نصیب کرے سلوات پڑی دندار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی